بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ غلط فیصلہ کیا اگر کوئی چائے کا برطن لے کے آئے کب ٹوٹ جائے تو دو لگاتے ہیں کیا وہ کب جڑ جاتا ہے جڑتا نہیں نماز نہ کوئی پڑے میں اگر ماروں گا تو کہیں بچے دکتمیز نہ ہو جائیں صحابہ کو یہ سوچ نہیں آئی تھی صحابہ اکرام کو یہ پتہ نہیں تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا اخلاق جن سے فرشتے حیاء کرتے ہیں ایک صحابی نے پاؤں پہ پٹی بان دی یہ پوچھا کیا ہوا کہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ نماز کروا رہے تھے میں سب پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملایا انہوں کوڑا مار کے زخمی کر دی کام سے اخلاق اخلاق یہ ہے کہ اللہ کے سامنے گرنے والے بن جاؤ اخلاق کا مطلب برائی پہ خموش ہونا نہیں ہے اخلاق سے مراد برائی کو قبول کر لینا نہیں ہے مداہلت اور مجاملت کرنا یہ اخلاق نہیں ہے اخلاق یہ ہے جو امام احمد بن حمبر رحمت اللہ یاد نے تعریف کرتے ہوئے کہا تھا اخلاق یہ ہے اکل الحلال حلال کھایا کر واجتناب المحارم حرام سے بچ جاؤ یہ اخلاق ہے اور توسیعت و للعیال اپنے کروانوں سے اچھا بچ جاؤ یہ اخلاق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو بیان کر رہے ہیں کہ دس سال کا اس کو مارو کبھی کسی نے مانا آئے تک بچے کو نہیں جی اس نام میں شدت نہیں ہے تو اللہ کے حسول سے ایک زیادہ سمجھ دار ہے اس مار پہ بھی عجر ہے کیوں تم اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ منانا چاہتے ہو اولاد کل کو دعا کرنے والی نہ ہو انسان کی جل جان نکلے گی کیا بچے گا اذا مات ابن آدم ان قطع عملو اللہ من ثلاث من صدقہ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو لہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے یسد کا جاریہ رہتا ہے یا نیک بچہ جبال دنکلی دعا کرے یا وہ علم رہتا ہے باقی جس کا نفع لیا جائے اگر سوچا جائے تو تینوں باتوں کا خلاصہ علم ہے کیوں بلا علم ينتفع ہو دیکھ ایسا علم جس سے نفع بھی جائے یہ ہوگا علم من صدقت جاریہ صدقہ جاریہ کا کوئی علم کسی کے پاس ہوگا کوئی سمجھ ہوگی تو صدقہ جاریہ کرے گا وہاں بھی علم کی ضرورت اول دن صالح يدعو لہ نیک بچہ کیسے بنے گا یہ علم حاصل کرے گا تو نیک بچہ کرے گا علم وہ جس کو اللہ نے ہوتا رہا ہے جن دن وہ نہیں وہ علم آتا ہے اس وقت جب انسان کے اندر نماز کا شوق جب اس کے اندر اللہ اللہ کی غادم کا شوق آتا ہے تو پھر اللہ رب العزب اس کے اندر یہ روشنیاں پیدا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر فرماتے ہیں بچے کو اس وقت نماز سکھا دنی چاہیے جب اس کے پتا چل جائے کہ یہ نائن سائد ہے یہ بائن سائد ہے اگر کتنا شعور اس کے اندر آتا ہے اس وقت سے ہی اس کو نماز سکھا دنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے نماز سے بیاد کرتے ہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ نہ حفظتو من النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا پس صلوات الخام سے میں چھوٹی عمر میں ہی پانچوں نمازوں کا طریقہ پانچوں نماز اللہ کے رسول سے سیکھئے ان کے ساتھ ہی پڑھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرائضی پابندی کی طرف اور پھر امور فطرت کی طرف امور فطرت کیا ہے آج بہت بڑا ایک چیلنج بن گیا ہے مسلمانوں کے لیے فطرت جس میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے فطرت اللہ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ آج مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اپنی شکل و صورت بناتا ہے تو ڈگلس ہرڈ کی بناتا ہے تو کیوں کہ کس کے دلے مسلمانوں کے عزت میں وہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے جسے وہ اٹھ کے شیر کرتا ہے اور چاروں حدیثوں کا خلاصہ سنئے خالف المجوس خالف المشرقین خالف اليہود خالف النصارہ جہوگیہ کی مخالفت کرو اسمائیوں کی مخالفت کرو مجوسیوں کی مخالفت کرو مشرفوں کی مخالفت کرو فعف اللہاں داریوں کو معاف کرو فإنہم لا یعفون لہاں کیونکہ یہ چاروں کے چاروں لڑ جو ہے داریوں کو معاف کرتے ہیں فطرت پہ حفاظ ہے بیٹے کو بردہ نہیں آتا اور بیٹے کے چہرے پہ اللہ کسوں کے سندر اور مجھے تو تاجب ہوتا ہے کہنے والے میں سچ کہا چوبیس گھنٹے ہم مدارس کے اندر بچوں کو رکھتے ہیں مسجد کے اندر اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اندر بہتری آ جائے لیکن پھر بھی بلائم اس سے جائے جو شخص آرام سے ٹکٹ لے کے دیتا ہے جاؤ انگلینڈ جا کے پڑو بچی کرو بچے کو پھر سوچتا ہے کہ وہ صحابیہ بن کے آجیں تاجب ہے اس شخص کی اخل کے کہ مسجد میں رکھے تو صحابی بن نہ سکے اور ایسے مادر پیزد پیزد آزاد پہاو کے بھیج کے کہا جائے کہ میرا بیٹا جب آئے گا تو صحابی بن جائے گا نعوذب اللہ یہ سوچ کسی ہے کس طرح عباہیت کے اس معاشرے کے اندر اپنے بیٹر اور بیٹی کو بھیجنے والا شوق کیسے کرتا ہے کہ میرا بیٹا نیک ہو جائے وہ کہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو زبا کرنے کے لیے بھیجا ہے اپنی بیٹی کو زبا کروانے کے لیے دے جائے اس کو کہنا چاہیے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے علم سیکھنے کے لیے بھیجا ہے صحابہ اکرام نے بھی علم سیکھا اور صحابہ اکرام نے بھی علم سکھایا اور تنقابی اس لیے رویاں کرتا تھا لوٹی من فلوٹی اپنی کناب میں لکھتا ہے جب قرآن سمت کو چھوڑ کے غالبین بھی اور علم دلاتے ہیں جب وہ اس لئے کالج اور یونسٹری کا رخ کرتی ہے بغیر کسی محرم کے جاتی ہے تو ہر کچھ سیکھ لیتی ہے نہیں سیکھتی تو دینی سیکھتی نہ بچوں کی کربیہ سیکھتی دا بھی سیکھتی کچھ سے آگا موسیقی